اور اسطین کی ہار ہوئی ہے بھاج پا کے موں میں قرارہ تماشا لگنے کا کام کیا بھلے آپ کو کوٹ ماف کر دے لیں لیکن سماج کے لوگ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کریں گے سپریم کوٹ سے راہول گاندھی کو بڑی رہات ملے اور اس کے بعد جھارکھن بیدھان سوا میں کانگریس کے نیتا کافی گد گد ہیں کانگریس کے تمام جو نیتا ہے راہول گاندھی کو رہات ملنے کے بعد کارے کی قانون کی جیت ہوئی ہے راہول گاندھی نے کوئی ٹپنی ایسا نہیں کیا تھا جس سے کسی ویکتھی کو کسی سماج کو برا لگا ہو لیکن راہول گاندھی کو سپریم کوٹ سے راہت ملنے کے بعد بیجے پی نے سوال اٹھایا ہے بیجے پی نے سیدھے طور پر کہا ہے کہ راہول گاندھی نے جس سماج کو گالی دینے کا کام کیا تھا جن کے اوپر ٹپنی کی تھی ان سے مافی مانگنا ہوگا کوٹ نے بھلے ہی فیصلہ دے دیا ہو کوٹ نے بھلے ہی فیصلہ راہول گاندھی کی سجا پر روک لگائی ہو لیکن راہول گاندھی کو اب بھی ان لوگوں سے مافی مانگ لینا چاہیے یہ باتیں یہ دلیلیں بیجے پی کے نیتا کر رہے ہیں تب وہیں کانگریس کے نیتا راہول گاندھی کو راحت ملنے پر سپریم کوٹ سے جو بڑی راحت ملی ہے ان کی سجا پر روک کو لے کر اس معاملے کو لے کر انہوں نے سیدھے طور پر یہ کہا ہے کہ یہ ایک طریقے سے انصاف کی جو لڑائی راہول گاندھی لڑ رہے تھے ان کو نیائے ملا ہے اور یہ نیائے کی جیت ہے سنویے کیا کچھ کر رہے ہیں کانگریس اور بیجے پی اور اسطین کی ہار ہوئی ہے بھاج پا کے موں میں قرارہ تماشا لگنے کا کام کیا دیش کو دیا ہے دیش کو کھڑا کیا ہے اپنے تیاغ سے اپنے خون سے آج اس جبلپ میں آپ دیکھ رہے ہیں گاندھی پریوار کی دین ہے اور رہول گاندھی کے ساتھ جس طرح سے بھاج پائیوں نے کیا کیا کسور تھا بولنے پر فانسیدیں دیئے گا کیا کسی کو آپ اب بتائی سہستہ چھن لیا آپ لوگوں نے دوسری بات ہے کہ گھر سے کھالی کرا دیا جو دیش گاندھی پریوار کا آسو آپ کھالی کرا دیجئے گا اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں چوبیس تقویٹ کیجئے چوبیس میں رہول جی کے سر پر تاج پہنائے گی جنتا اور ہم جواب دیں گے اور میں کہوں گا آج دیکھئے گا جھارکھن میں بھی اس کا سر پڑے گا یہ نہیں چوبیس میں ہم لوگ آئیں گے چوبیس میں ہم لوگ آئیں گے مجبورتی کے ساتھ آئیں گے اور سر میں رہول پرہامتی کا تاج ہم لوگ پہنائیں گے ابھی ہاں ابھی میں نے کہا دیا ہے ابھی وگر آرہا سب کو مشہائی کھلایا جائے گا اور جب رس جس منے گا رہول جی کو دل سے نہیں نکال سکتے بھارت جڑو دل کو جڑو لوگوں کو جڑو اور محبت کا پیغام پھیلاؤ رہول گانی محنت کرتے ہیں اور ارفان انساری بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسا بیان دے دیتا ہے کہ کانگریس پرٹ نیچے آجا پارٹی کے پورے نتا کو محفی مانگ رہا ہے اب دیکھیں قراب کرنا سر رہول جی کوئی تو نہیں چھوڑا یہ بھاچپا کی چال کو سمجھے کانگریس پارٹی کیوں محفی مانگے گا کیا بات کرتے ہیں سماج کے کسی ورد کو آپ گلت بولیں گے بھلے آپ کو کوٹ ماف کر دے لیکن اس سماج کے لوگ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کریں گے تو رہول گاندی نے جنہیں جو ٹپنی کی تھی ان کو اس کا مافی مانگنا چاہیے تھا اب کوٹ نے کس معاملے میں سٹیک کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا ہے لیکن اگر کوٹ کے نرنے کا ہم لوگ سممان کریں گے لیکن جس سمودائے کے لیے انہوں نے خراب بولا تھا وہ سمودائے کبھی بھی ان کو ماف نہیں کرے گا ہم مجھے لے ٹپنگ کے لیے 3 years full time bsc electronic media course we will teach you all the tricks of television to digital media we will tell you all the best techniques of media 90% practical and theory will be only 10% we will take 100% guarantee of your job join us today or contact us for more details 930 47 550 35 or 930 47 550 37 animation academy and initiative of first bihar 4th time 530 48 49 50 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 E-Homes Panorama کے سنگ E-Homes Panorama Luxurious Lifestyle Redefined